بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عزمہ چودری ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رسکے حلال میں فراوانی اتا کرے تو آج میں آپ کے لئے مٹن میرو بون یعنی بکرے کی نلی کی ریسپی لے کیا ہوں جو یقیناً اتنی مزے کی بنتی ہے یقین کریں آپ چب ایک بار بنائیں گے کھائیں گے باقی سارے میٹ کو بھول جائیں گے چکن مٹن مٹن کی دوسری ساری ریسپی اسے یہ ذرا مختلف ہے اور بہت ہی مزے کی ہے یہ سپیشل ریسپی ہے کیونکہ ابھی تک دافتوں کا سلسلہ بھی چاہ رہی ہے تو ریسپی کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ نے اور آپ سے ریکویسٹیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک بار چٹکھاراوی دزما کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک کپ آئل میں نے ادھر لیا ہے اور ون ٹی سپون زیرہ ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے ثابت اور اس کو تھوڑا سا دس سیکنڈ تک ہم نے لو سے فلیم پہ روست کرنا ہے پھر یہ تیز پتہ میں نے دو تین ایڈ کر دیا دس سیکنڈ کافی ہوں گے اس کے لیے بھی اسے روست کرنے کے لیے اور چار میڈیم سائز کے پیاز جنہیں رفلی سی سلائسیز میں کٹنگ کر کے ایڈ کر دیا ہے اس میں ان کو تین سے چار منٹ ہائی فلیم پہ ہم بھون لیں گے پیازوں کو یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے ہم نے انہیں براؤن نہیں کرنا نہ ہی گولڈن کرنا ہے پس نارمل سا ان کا کلر چینڈ کرنا ہے آپ کچھ مسالے ہیں کھڑے دو بڑی علاچہ ہے ایک جاویتری کا پیس ہے دو انچ کی دارچینی کا پیسیز ہے اور کالی مرچ ہے ون ٹی سپون وہ ایڈ کر دی اور تیس سیکنڈ تک جسٹ ان مسالوں کو ہم نے بھون لینا ہے فلیم ادھر ہائی ہی ہے اب ون ٹی بل سپون ادھر میں سرک مرچ پاودر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی بل سپون ہلدی ایڈ کر دی ہے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دی یعنی کٹی ہوئی مرچ اور یہ دس بارہ ثابت مرچیں ہیں ریڈ والی وہ ایڈ کر دی ہیں گول والی تھی میرے پاس اور دو ٹی بل سپون پانی ڈال کے اس سارے مسالے کو ہم نے ہائی فلیم پہ بھون لینا مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے اسے چمچ کو چلاتے ہوئے بھوننا ہے تاکہ یہ نیچے بلکل بھی نہیں لگے اور جس دو منٹ کے بعد ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر چار میڈیم سائز کے ٹوماٹر تھے وہ میں نے رفلی سے کٹ کے ایڈ کر دیا اور اب دو سے تین منٹ ان ٹوماٹروں کی بنائی کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں دو ٹی بل سپون تاکہ یہ مسالے نیچے نہیں لگے ورنہ ٹیسٹ خراب ہو جائے گا مسالوں کا اور اس کے بعد ون ٹی بل سپون گرم مسالہ اڈ کر رہی ہوں میں اور ون ٹی بل سپون ہی خوشک دنیا پاوڈر ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈالیے گا میں نے ون ٹی بل سپون سے تھوڑا کم ڈالے لیسن کے جوے ڈال دیئے ہیں تقریباً ایک سے دو ٹی بل سپون اور ایک کپ پانی ڈال کے تو اب ہم نے اسے اچھی طرح مکس کر کے تو کور کر دینا ہے کور کر کے ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ پلکل لو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ مسالے اندر اچھی طرح سے رچ بس جائے اور ادھر ہم میں نے لے لی ہیں ون ان ہاف کیجی بکرے کی نلیاں یعنی کے بون میرو اور ان کو اچھی طرح سے میں نے صاف کر لی ہے ساری وہی بوٹی ہیں کوئی ایک دو پیس ہی اور ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اور اب یہ مسالے جو ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد دیکھئے اچھی طرح سوفٹ ہو چکے ہیں اور یہ سارا میٹ جو ہے یہ نلیاں جو ہیں بکرے کی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ایک بار اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا اس مسالے میں یہ دیکھئے اچھی طرح سے لاتے ہوئے مکس کریں گے اور پھر اسے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل آئے موہسچر جو ہے جو گوشت کا وہ نکل آئے اور پھر اسی موہسچر میں اسی پانی میں ہم نے اس کو بھون لینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہائی فلیم پر بھوننے کے اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھونائی کر لینا ہے مزید کوئی پانی نہیں ڈالنا ہم نے جو گھی ڈالنا ہے وہ ہے اور یا جو یہ میٹ کا پانی نکلا ہے جو اس نے پانی رائز کیا ہے اسی میں ہم نے اس کی بھونائی کر لینا ہے اچھے سے دیکھئے گا کتنا زبردست اور سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے بعد دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد دو گلاس پانی یعنی کہ پانچ سو ایمل ہاف لیٹر کے قریب میں پانی اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کڑائی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں تقریباً دو لیٹر پانی ایڈ کر دیجئے گا اور ایک گھنٹائنے پکنے میں یا سوفٹ ہونے میں لگیں گے میں پریشر ککر میں بنا رہی تو مجھے بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اسے سوفٹ کرنے میں اس لیے آپ اس کی سیٹی لگا دیں گے اور سیٹی میں نے پہلے نہیں لگائی پہلے ویسے ہی کور کیا تھا اور یہ دیکھئے تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہمارا جو میٹ ہے جو ہمارے بکرے کی نلیاں وہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں ابھی گرم ہے تو میں آپ کو ہاتھ سے توڑ کے نہیں دکھا سکتی لیکن میں نے چیک کیا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کوئی قصر باقی ہے ان میں تو آپ دوبارہ سے ویٹ لگا سکتے ہیں اور اب ان کو ہم ہائی فلیم پہ چار سے پانچ منٹ بھون لیں گے اچھی طرح سے تاکہ ان کا جب آئل نکل آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ جیسا چاہیں اگر آپ گریوی والا رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اگر آپ شوربہ پسند کرتے ہیں اس کا شوربہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن گریوی والا بھی یہ بھنا ہوا بہت ہی مزے کا لگتا دیکھیں آپ اس کا مسالہ آپ اس کی گریوی چیک کیجئے کتنی زبردست ہے پانچ سے چھ منٹ بنائی کے بعد ہم اس میں سبز دنیا ایڈ کر رہے ہیں اور سبز مرچیں تھوڑی سی کٹنگ کر کے وہ میں نے ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ اس میں شوربہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی ڈال کے اسے مزید پکا لے پانچ دس منٹ کے لیے تو مزیدار سا شوربہ تیار ہو جگہ میں اسے ایسے گریوی والا رکھنا چاہ رہی ہوں تو میں اب اس کا فلیم آف کر رہی ہوں آپ اس کا ٹیکسچر چیک کریں لک چیک کریں ماشاءاللہ دیکھئے اس کی گریوی کتنی زبدس بنی ہے تو چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہی بوک لگ جائے گی اتنی مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں اس میں سے اور بنانا بھی بے حد دیزی ہے اگر آپ کڑائی میں بنائیں گے فرہا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن بہت ہی مزے کا سوفٹ اندر سے جوسی بن کے ریڈی ہوگا پریشر ککر میں بھی جلدی ہو جاتی ہے اس لیے ہم پریشر ککر میں اکثر بنا لیتے ہیں لیکن آپ کھائیں گے تو باقی سارے میٹ سے بہت ہی زبدس اس کا ٹیسٹ ہوگا سب کو بے حد پسند آئے گا اور جو بھی کھائے گا انگلیاں چاٹ جائے گا آپ اسے اپنی دعوت کے مینیو میں ضرور شامل کیجئے گا کیونکہ گیسٹ ایک بار کھائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب کرنے میں گنجوسی مت کیا کریں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے تو پلیز جو چینل پر نیو ہے وہ ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی اگر پسند آئے تو تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ